دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن والی کل حجاب ابن الحسن علیہ السلام سلوات کولیہ وعلا باوہی فی حاضی سات وفی کل سار من سات لیل والنہار بلیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وآین حدا تسکنہو ارزکات من وطمتیہو فی حاضی تبیلہ یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجال محمد یا کشفل کربیان وجہل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام یا بابل حواج یا حجاب یا حجاب محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل محمد مالک ماتمیاں ازاداراندار ٹرائیا پڑی بارگاچ منظور و مقبول فرماوے اور ملک سہوان دائب فرخلوس احتمام امام زمانہ دی بارگاچ منظور و مقبول ہووے اور جتنے ماتمی ٹرائیں جڑے بیمار ہیں اور جڑے اولاد دی تمنا رکھ دیں ماتمی دی تمنا رکھ دیں امام زمانہ دا صدقہ مالک انہوں نے ماتمی اطاف فرماوے جڑے بیمار ہیں شفائے کلی اطاف فرماوے جڑے پرشان ہیں مالک انہوں نے پرشانی دور فرماوے مالک اس ذکر دے صدقے اس موزی وبانو ختم کرے میرا مالک اساں ازمائش تے قابل نہیں تیری ذات بے نیاز ہے کریم ہے کرم فرما میرا مالا سب نے آمین آگ چھوڑیے ہون ایسے ماحول دے بچ پہلے نہیں آکھا کہ دعا دے ہتھ بلند کرو ہون ضرور آکھ ساں کیونکہ سرریت ہیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام دی ہتھ اچھے کر کے دعا منگو شل بہر وان شہن شاہ جلدی تو پہلے آویں آمین مل کے آکھیں کرو کیونکہ سرریت ہیں اٹھیں ہونے اپنے امام زمانہ دنال ساڑے وارث سے حقیقی دہ جلد خروج ہوئے ہیں اللہ آمین مصرہ فکر جگاون والے شیر زوار سناون والے زندگیوں میں سلامت رو مصرہ فکر جگاون والے شیر زوار قبلہ دعا کرے سو بزرگ ازادار قبلہ شاہ جی امار بھائی شاہ صاحب مصرہ فکر جگاون والے شیر زوار سناون والے رخالات بدل دے پائے ہیں لگ دے باہر مصرہ فکر جگاون والے شیر زوار قبلہ دعا کریں گے جی میں امار بھائی تُساں کسیدہ پڑھا ہے میرا اپنا جڑا پرو گرام ہی او کچھ ہو رہی لیکن تُساں جڑا کسیدہ پڑھا ہے میں نو بزرگاں دا کسیدہ لکھو ہے یاد آگیا ہے تیمہ سوچا بھائی کلہ او کسیدہ جلدی جلدی سنا کے والا بھائیاں نال ایک سونا کسیدہ سنا کے اس دوبارے جلدی جلدی اپنی ڈیوٹی تمام کیونکہ دامان وقت اچھ گنجائش نہیں پرانے چہرے ازادار میرے سامنے بیٹھیں ناصر بھائی لائٹ آگے یہ سامنے لیکن تُساں میں کوئی نظر آنے پہ ہو مولا دے زوار ہو قدیمی ازادار ہو صدہ سلامت رہو حقب آواز بلند صلوات پڑھو اللہ سولیہ میں طالب علم دی حیثیت نال ممبر باگتے موجود تھا اور تاڑک الدوالہ مردی خاطر موقع ملہ بھائی نے حکم کیتا جناب دے چہرین دی زیارت ہو گئی علی ولی کی ویلا کے اسیر بیٹھے ہیں بلے سو انشاءاللہ قصیدہ دلوت فہسی علی ولی کی علی ولی کی ویلا کے اسیر بیٹھے ہیں علی ولی کی ویلا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں علی ولی باز امیر ہوں دیں قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں بنیتی تہرہ رجب ایک لکیر کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے کیا کہنے کیا کہنے زندہ و سلامت رو یا علی یا علی وزی سونا تُسا سونا تب میں چھوٹی موٹی گل نہیں اس خالق دی قسم کھا کے گل کرنا چاہنا ٹھیک ہے اس خالق کے اکبر دی قسم کھا کے گل کرنا چاہنا ٹھیک گل کریے خدا کی قسم وہ حلالی نہ ہوگا جسے مرتضی سے محبت نہیں ہے خدا کی قسم وہ حلالی نہ ہوگا جسے مرتضی سے محبت نہیں ہے خدا کی قسم وہ حلالی نہ ہوگا دعا کرنی بابا جی خدا کی قسم خدا کی قسم وہ حلالی ہی آئی لی آئی لی آئی لی ویلا مرتضا ہی کی کھلدے بری ہیں سنو اور کوئی بھی جنت نہیں ہے نعرہ حیدری بغیر توضیح و تشرید صاحب علم مرفتہ لے لوگ بیٹھے ہو جو 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 جی کی بلا ہاں کیا بات ہے اے بزرگان تا لکھا ہے بابا بزرگان ایسی قسم چاہیے کیونکہ عبادت گزار ہاں تحجیت گزار ہاں تے مسلط ہے بہہ کے قصیدے لکھ دیانا جو توحید کے رازِ ہائے خفیقہ بڑا رازدہ ہے وزیشان علی ہے ملائک کے ماں تھے پہ میں راب جس کے قدم کا نشاہ ہے وزیش ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے احاد سلامت روین احاد سلامت روین احاد سلامت روین احاد سلامت روین بڑی مہربانی ہی آئیلی آئیلی جو توحید کے رازِ ہائے خفیقہ بڑا رازدہ ہے وزیشان علی ہے ملائک کے ماں تھے پہ میں راب جس کے قدم کا نشاہ ہے وزیشان علی ہے سنو سنو با خدا اس زمانے میں جعفر بجز ہو بے قائم شریعت علی باد شاہ دے نا دے بغیر شریعت نہیں بچ دی یائیلی آئیلی اتنا عظیم نا ہے اس میں عظم بڑیا بجزے دامان وقت تھے چکا جائش جتنی ہے میرا دل چاہند ہے قبلہ پہلے بھی ایک دفعہ تساں حکم کیتا ہی کہ نظم پوری پڑھنی ہے او نظم حالی تاں میں کو پوری مل لی نہیں جتنی مل لی ہے میں اتنی سنے ساں میں ملکہ زنجوار دا کسیدہ ملکہ زنجوار دائی ہے تساہدان دیئے ساری تساہین ہے نا افاق میاں جیو جافر بھائی باکر بھائی جیو پہ بڑی زوردست ڈیوٹی ہیں تواریاں اور مالک توانو عزت آتا فرماوے امر بھائی جناب میرے محترم قبلہ شاہ صاحب میں کسیدہ دے انتخاب اس پر اکیتا ہی میں ہر مقام تے کسیدہ پڑھا ہے لیکن آج چہرے اندھی زیارت ہوئی ہے دل بن گئی ہے کہ میں ملکہ زنجوار دا کسیدہ سنا ہوا نہیں بھائی شاہی چھوڑ کے آگئے دری اہلِ بیعت تے کبلا دعا کرے سو شاہی چھوڑ کے آگئے دری اہلِ بیعت تے عزت کیا ملی مرتبہ کیا ملی منزلت کیا ملی دسامنا چاہنا اے او پاک سین ہے جیکو ہک نہیں ڈو نہیں ترے نہیں چار امام امہ سڈنن دیکھو جی شاہی چھوڑ کے آئی ول ریعت دیکھو ریعت ہوئے تے ایسی جتی بھی پوجا کریں دے رہ گئے تخت جتی پوجا کریں دے رہ گئے پاک بی بی دے دروازے تے آگئے جنابِ فضا تے جنابِ سُلیمان تے جنابِ فضا تے موظم ہے بھلشان تیرے دی حد فرماوینا میں حد کنوں بھی ود گیاں تے قریب تھے یا بے حد عزت ریکھنی ہے عزت ریکھنی ہے میں حد کنوں بھی ود گیاں تے قریب تھے یا بے حد رکھ دید میزان تے نظر کریں سلمان بھیرا رکھ دید میزان تے نظر کریں کریں ڈیلیز سیدہ کی جس نے گدا گری کی ڈیلیز سیدہ کی جس نے گدا گری کی ڈیلیز سیدہ کی جس نے گدا گری کی عزت کیا ملی ہے میری جرورت نہیں میں لفظیں بیان کرنا کوشش ہے ڈیلیز سیدہ کی جس نے توجہ ڈیلیز سیدہ کی ڈیلیز سیدہ کی کی اسے ذات کی بریانے اسے ذات کی بریانے برہتر بنا دیا ہے کیا کہنے کیا کہنے یا علی یا علی بڑی مہربانی تُسا جی ہو توڑے بچے جی مین ڈیلیز سیدہ کی بڑی مہربانی اگری گالتہ نیاز ہے مولا تعلید سیدہ کی جس نے گدہ گری کی اسے ذات کی بریانے اسے ذات کی بریانے برتر بلا دیا ہے نالان مرتضی کی تازیم کیسے لے سمجھو نالان مرتضی کی تازیم کیسے لے میں بے ذر قلم یزر نے بے ذر قلم یزر نے بو ذر بنا دیا کیا کہنے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بڑی مہربانی مولا عزتان تا فرماویں اچھا مدینہ دیا اور تائیا پاک بی بی شاہی چھوڑی پاک بی بی فرمایا چھوڑی بی بی بعد شاہی چھوڑی بی بی فرمایا چھوڑی بی بی وال ملیا کیا ہے پاک بی بی نے جڑی گال کی تھی پاک بی بی فرمایا چھوڑ کر پاک بی 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 کی چھوڑ کر توجہ کرنی ہے ہی بن گئی ساتھ کبریاں کو بھائی فیضہ کی ایسی یہ ادا دواری ہوئی ہے ان یام نوکری کا حسن ان سے پایا ان مول خادمہ کو مادر بنا دیا ہے کیا کہنے بھئی کیا عزت عطا کیتی ہے آت صحیح صحیح دندے دردے بڑی مہربانی جیو پہ سلامت رہو اچھا جی گل اتھے نیموں کی اس دردے جیڑا بھی آئے اور آئے علیہ السلام بنے گی ہے عزت عطا کریں دن جی کریم ہن پہ تنو منگن دا وال جو نہیں آئے میرے بزرگ پڑھ دیانو فرمین دیان کہ منگن دا دا اگر آوے نا دیوان اللہ پردہ غیبت ایج بیٹھوے کاسا پہ رہو بین دا اور سب منگیا جو نہیں کتنا کریم دارے بغیر توزی و تشریدے خوبصورت چہرے عزادار چہرے مومن چہرے تریکل دعا ہمارے دکھاتے شیر سنا ہوا کنکروں کو در کر ڈالا آآسیوں کو ہر کر ڈالا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کنکروں کو در کر ڈالا آآسیوں کو ہر کر ڈالا کنکروں کو در کر ڈالا آآسیوں کو ہر کر ڈالا کس کس نے فیض اس در سے بھلا پایا نہیں حضرت بلال حبشی کی اعزا کو سیدانے حضرت بلال حبشی کی اعزا کو سیدانے توصیف قبریہ کا پہ کر بنا دیا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے یا علیہ یا علیہ ایزاد مالک بے شک وزی میں ہمیشہ ہر مجلس سے چاہے اپنے استاد مرزم دا لکھو ہے کسیدہ ہیک شیئر دعا دی خاطر میں اتھے بیٹھا آکے اچھا سید بادشاہ سالار ان ساری سنگت نہیں سمجھو کہ سہرہ ان ساری سنگت نکوی صاحب اوہ فرمیدن ہیک نہیں دو شیئر پڑھنے میں اس چیز میں نو علم ہے کیونکہ دامان وقت ہے گنجیش نہیں لیکن قبلہ امار بھائی میں اتھا بیٹھا تو میں غور شاید باد لکیتا ہے میں کوئی لگتا ہے بھی کعب دی چھتے علم لگا کھڑا ہے نقشہ ایسا بنایا ہے جی میں تُسا نقشہ بنا کے علم لائے ہے تیول اصم منتظر ہے نا کہ مولا آپ کی علم ہی ملاوین کعب دی چھتے الہی آمین یہ گین کرو کافی گھٹ لوگاں مطلب غور کیتا ہو سی لوگاں نے علم تا کو لٹھا ہو سی لیکن تلے کعبہ نہیں لٹھا انشاءاللہ اوشین شاہ ملا لین ماتمی بیٹھے ہو ازادار بیٹھے ہو بحلول صاحب لکھی ربائی یاد آگئی ہے کہ میں ماتم شبیر کی صدرہ میں بسا ہوں میں ماتمی نوحہ خان ازادار ہاں تاں میرا دل کر گئے کہ میں جناب کوئی ربائی سناؤں کہ میں ماتم شبیر کی صدرہ میں بسا ہوں مجھ کو میرا شبیر اترنے نہیں دیتا میں ماتم شبیر کی صدرہ میں بسا ہوں مجھ کو میرا شبیر اترنے نہیں دیتا تم مارو مجھے مارو مجھے مار دوائز مجھ کو میرا شبیر جمر نے نہیں دیتا باجن کوئی مشکل ہوئے کوئی پریشانی ہوئے ہزار موت سے تکراتی میں زندہ ہوں شوقت میرا حسین میری آس پاس ہے ہائے 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 کیا کہنے صدا سلامت رو کوئی مشکل ہوئے کوئی پریشانی ہوئے ایک مشورہ چھوٹا جیہا اوہ جناب کیونکہ ماں تمہیں بیٹھے ازادار بیٹھے وصول کیتی بیٹھے اور تاڑے گھران دیوتے اوہ نشانی مجود ہے بس انہوں نے دیمنا چاہنا جڑے بھٹکے ودین آوانین اجانی وقت ہے بندہ توبندہ دروازہ بند ہوں ونالہ ہے ٹھیک ہے جناب شہنشاہ وفادہ کسیدہ سہنے ازادار سہنی صلوات پڑھو بڑی حیاتی بڑی حیاتی کوئی مشکل ہوئی ممنا گھر دے وچے اپنے گھر تے آلاما ہو لگا زید اللہ کوئی مشکل کوئی مشکل کوئی پریشانی ہوئے اے سچنگا کام کوئی نہیں ہو لگا زید اللہ ہمار بھائی باوہ جوہر عباس دا کسیدہ لکھویا میرے استاد معظم دا کبلا دعا کرے سو پچھلے ازادار ہاں کوئی مشکل ہوئی ممنا گھر دے وچے اپنے گھر تے آلاما ہو لگا زید اللہ جہنے کھڑ دے ودے مو لگا زید اللہ اے آلاما کیا بات ہے سدھا سلامت رو یا عباس 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 حق حیدر عباس ہے توہید کے حمراض کا حمراض ہائے عباس ہے توہید کا حمراض آغاز سے پہلے کہیں عباس کیا کہنے اور عباس کے پرچھے میں ہے قرآن کا اعجاز ٹھیک ان کے تقلم میں بھی عباس کیا آغاز اللہ کو اس شخص کا کچھ پاس نہیں ہے اور جس جس کی تعدیر میں پاس نہیں ہے کیا کہنے سید باشا ہاتھ اچھے ہائے داری بڑی مہروانی زندہ سلامت رہو میرے سامنے زائر بیٹھے ہو دعا منگو مالک سنو وی او در وی کھاوے او گھر وی کھاوے جتنے زائر بیٹھے ہو میری گلدی تعاید کرے سو جڑے جڑے زائر بیٹھے ہیں کربلا گین کربلا دی دھرتے دیون کے پیر رکھا ہے منظر کیا ہے ہر پاسے علمی علم ہر پاسے علمی علم روزہ جس بات شادہ ہے علم غازی شہن شادہ کربلا دی شان دسامنہ چھانا غازی شہن شادہ علم ہے ای علم کربلا دی ودھائی شان ہے مامنا دے کربلا دی پیچان ہے اند کوئی نہیں تلینا پنجام بہرہ ویچوں اند روز تے وال کے اے تو سر کو جھکا بڑی مہربانی ہی آئی لی آئی لی ہی آئی لی آئی لی بڑی مہربانی سونی عبادت ملک نیاز قبول فرماویں حکم ہوئے کہ ول پڑو کیونکہ پاک گھر دی آس زناب بہت سے بڑی مہربانی مہربانی ہوتی ہے صدا خون کی بارش اس خون میں خون وفادار کی بو ہے جعفر کبھی اسلام پہ موتا نہیں سکتی کیوں اسلام کی شہرگ میں شہیدوں کا لہو ہے دیکھو جی ماتمی عزادار جتے جتے ہلکے لگ دن سیکورٹی ایک سر چلی ویندیئے اے عزادار اے ہرگلی اچ دشمندے بو دنگو کھڑو کے ادنی یا حسین ادنہ میں نے ساونا چاہنا ماتمی ادنال کون ہوں دے توجہ کرنی ہے دعا دیں ماتمی آدہ ہے نگرہ ہونا لدیندہ اینہ کو امان ہے جہلا دعوت دیندہ ہے ماتمی کو انا دین لہو عالم دار ہے ماتمی آمدی ہے یہاں ہے جہاں جہاں مجلس ہوں دیئے شاہ دے باز بیراکو آج زکر پاک اس ٹائم دا شروع ہے علی باج شاہ دی ڈکھے زخمہ آلی جی پرد دین دے راندی ہے آپ نہیں آن دی ہے جہاں جہاں مجلس ہوں دیئے شاہ دے باز بیراکو تو لگا ون شام دے رستیاں وچھ ون گھننا آن دی ماکو صدقے جہاں جہاں مجلس ہوں دیئے شاہ دے باز بیراکو تو لگا ون شام دے رستیاں وچھ ون گھننا آن دی ماکو وجہ کھیڑیے اج ہی آزادی روان دی اگے روان جو کہنے نہیں تا اج ہی آزادی روان دی رج رو مظلوم بھیراکو وہ کے جھن کا جھل کے جریہاں میں آوسدا دیکھ بھیراکو اللہ بھاویں سید وصن بس جی حکم ہوئے میرے دامن جتنے بھی دکھ دے الفاظ ہن چھویں شہن شادہ چھویں شہن شادہ نان المنصوبے مجلس میرے بھائیاں نے دو رکات نماز ادا کیتی ہو سی دعوت لیتی ہو سی پاک سینڈ کو آکے مکان چھل لو میری پاک سینڈ بس ازادہ رو دسامنا یہ چاہنا زہر کیویں مل لیے میرے بھولا کو مل زہر گئی توڑے مولا کو مل زہر گئی توڑے مولا کو ہو گئی جگر جا فردہ کھائے ہاتھ رکھ رکھ کے دیواراں تے گیا کبر رسول لیتے آئے صدقے صدقے مالک تاری مکان قبول فرماؤے نا مالک تاری آدھیان دے پر دے سلام ہاتھ رکھ رکھ ہاتھ رکھ رکھ کے دیواراں تے گیا کبر رسول لیتے آئے ہاتھ میرا میت جے قاظم گھنے آوے ڈے میں کبر دینا صدقے صدقے مالک تاری دیواراں تے پر دے سلام ہاتھ رکھ ہاتھ ہو میڈا میت جے قاظم گھنے آوے ڈے میں کبر دینا نا جاہے ہاتھ فرمین در میں کو حسن دا ورسہ مل گیا ہے عزادہ رو صدق سلامت رو مالک کو ہی نہ ڈکھ ڈے وے سوائے گا میں شبیر دے آجو بیٹھے ہو میری امید تو ود مکان ڈی تی تسا امام زمانہ کو پرسا رہوں ملی زہر امام جعفر صدق علیہ السلام کو عزادہ رو منبر دی ازمت دی قسمیں اجید جنت الوکی اچھ مظہار ہیں نا سب دو ود مظلوم ہیں نا مائکی میں بیعت بکھر ظلمت کیا ہے جنت الوکی اجید مظہار ہیں بہن ود مظلوم ہیں نا پہلی مظلومہ جناب سیدہ دوچھا مظلوم جناب حسن مجدبہ تریچھا مظلوم جناب سجاد چوتھا مظلوم محمد واکر پنجمہ مظلومی امام محمد جعفر علیہ السلام جعفر صدق علیہ السلام عزادہ رو جنوے لڈی چڑھ دے سایا نہیں ہوں دا کبر دے رات دے جل رات تھی من لگ دی شام تھی من لگ دیے روین دے ایو گالے حرپا سے چراگ 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 دے نینہ دی مسارہ تے چراگ بس میرے دامن اچھ جتنے مسائب دے جملے ہیں مجناب کو دساونا چاہنا بس آکے لائی مسلمانہ جعفر صدق دے گھر کو بھا جلدی دے نال پیو پتنا بھا بجھا ون دی کوشش کی تیئے بھا بجھ گئیے امام جعفر صدق علیہ السلام موتے ماتم کر رہن دے پین یہ منظر ٹھے جناب موسیٰ قاظم جلدی دے نال این بھا 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 تا بجھ گئیے ماتم کیوں پہ کر رہن دے ہو سیدہ دے اے تا بجھ گئیے اللہ جانے شام گریب آن دی بھا ہاتھ رجیو یا نمیڈیاں بھبیاں کی میں بجھائیو سی دارہ سجاد موجودان اسیران اکھیوں جرات جاری آئی اندے سامنا چانا جلے ظاہر مل گئیے میرے مولا کو میرے مولا معاف فرمیسن میں سیدہاں میری جررت نہیں میں کیونکہ میں حکم پہلے سنا چکا کہ میری اتنی طاقت نہیں جو میں اندہ مکمل مسائب پڑ سکا جتنے میرے دامن جملہ ان مسائب دے جناب کودے سیندہ ظلم بے انتہا ہوئے ان کمینے منصور لانتی بے شمار اللہ دی لانت ہوئے ان زہر ڈیتی ہے تے ہویا کیا ہے ڈیتی زہر جا جعفر کون ظالمانے او تے یسرب شیر وچالے ڈٹھا تڑپ دا جعفر سادکوں کونگے کھولے اجڑی جناب سیدہ دیوال کھول گئے ڈٹھا تڑپ دا جعفر سادکوں کونگے کھولے اجڑی دے والے پیروں دن چھوٹے بالے بدہ بھیڑی کنگل لیندہ ہے جن دی قید ہے چوڑا سالے رننے کرو تو دعا ہی کنگی کرو اس پا گھر دا منت رو کے دعا منگو پر چاونی ہووی گھر پاک دی مولا تے امڈا مولا سائے اب زمانے تو دا دنیا تو گھر وہ گھر آجڑے ارمانرمانرمالے سرکیس دلت کام گھنے ماتم حسین